موسیقی یوت کے میدان میں دشمن کے چھکے چھڑانے والے سینکوں کا کھانا کیسا ہوتا ہے اگر پیٹ کھالی ہوا تو سینکوں کا کھانا کیسا ہوتا ہے یہ جاننے کیلئے ہم پہنچے ہیں سکھ ریجیمنٹ کے ریجیمنٹل سینٹر جھارکنڈ کے رامگڑ میں جہاں پر سینکوں کا کھانا تیار ہوا رہا ہے پہلے جو کھانا تیار ہوتا تھا وہ ہاتھ سے زیادہ استعمال ہوتا تھا لیکن اب آدھونگ مشینیں آگئی ہیں کچن کے اندر بھی جو لنگر ہوتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے سکھ ریجیمنٹ میں کچن کو لنگر تو وہاں لنگر میں دیکھیں یہ مشینوں کے ذریعے ہی ساری چپاتیاں بن رہی ہیں یہاں پہ روٹیاں سیکھی جا رہی ہیں یہاں تک کہ جو آٹھا گوتھنے کی مشین ہے وہ بھی پورا اسی سے گوتھا جاتا ہے ہاتھ لگانے ہی ضرورت نہیں ہے آخر کار میس میں کھانا کس طرح سے بنتا ہے اور کتنے سینکوں کا کھانا ایک سمیہ میں بن سکتا ہے اس سواب پر باتشت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سوبیدار جسپیندر سینگ ہے جو کی میس انچارج ہے سوبیدار سب کھانا جو بنتا ہے کتنے سینکوں کا کھانا یہاں بن جاتا ہے ایک ٹائم میں اور کیسے بنتا ہے کم سے کم ہمارا جو سینکوں کھانا تین سے ساڑھ تین سو اپری کا ایک ساس بڑھ جاتا سر جو ہمارے پاس پہلے مین پاور کی جیدہ جرورت پڑتی ہے ابھی ہمارے پاس مشین نہیں آگی سر ابھی مین پاور کی ضرورت کام ہوگی کیونکہ جو جو جوانا ٹریننگ کرتے ہیں پھولی پھولی روٹیاں یہاں پہ سکھی جا رہی ہیں یہ جوانوں کے لئے اب بن رہا ہے یہاں پہ جی سار جوانوں کے لئے کھانا بہت خوشی دکھاتا ہے پھولی روٹی ملتی ہے اور گرم روٹی ملتی ہے چکن بن رہا ہے یہاں پہ تو یہ ڈینر کی تیاری چل رہی ہے جوانوں کو ڈیلی ہم چکن دیتی ہے یہ چمنی چمنی پردوشن ٹھیک رہے تو یہ اس سب بات کا بھی دھیان نکھا جاتا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ کڑھائی پانیر یہ کڑھائی پانیر بن رہا ہے یہاں پہ یہ پانیر کی سبجی بن رہی ہے یہاں پہ تو یہ کھانا جو ہے وہ سینکو کو یہاں پر دیا جاتا ہے اور کچھ بند کی بھی تیار ہو گیا ہے یہاں پر دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے بھگوں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ سبجی بن گئی ہے یہ مکس ویج کھیر اس کے پر دال آگی سر یہاں پر آج کتنے سینکو کو کھانا بنا رہا ہے یہ ہمارے ڈائی سو جو سینکو کھانا بنا رہا ہے جی جی سر اور لیکن یہاں پر تو سینکو ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہیں تو اور بھی کیا میس ہے کچھن ہے یہاں پر لگا رہا ہے ہمارے پاس پانچ میس ہے جیسے ان کی ٹریننگ چالتی ہے جو سڈول ان کا اور اس کو الگ الگ کمپنی میں بانٹا گیا ہے اسی صاحب سے ہمارا کچھ لگا ہے ہاں ایک کمپنی کے جو ہمارے تو یہ دیکھیں یہ جو کھانا بنا رہا ہے ایک کمپنی کا یعنی کی سو کے قریب جو جو جوان ہوتے ہیں ان کا کھانا یہ بنا رہا ہے اور اس طرح کا یہاں سکھ ریجیمنٹل سینٹر میں پانچ میس ایسی ہیں جوانوں کے لیے کیونکہ کاری پر ایک ہزار سینکو ہیں یہاں پر ایک سر میں ٹریننگ لیتے ہیں تو یہاں پر یہ بنا رہا ہے کھانا تو اسی طرح سے اب کیونکہ اور سب چیز آدھونی اور خاص طور سے جو سینکو کا جو کیلوریز ہیں اس کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے کیونکہ سینکو کو فیزیکل ڈریل یعنی کی جو میدان میں ان کی فیزیکل ڈرینگ کی کیونکہ ید تو نہیں لڑتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کو تیاری ہمیشہ کرنے پڑتی ہے روزانہ کرنے پڑتی ہے تو اسی کے لیے ان کو جو ہے پسینہ خوب بہانا پڑتا ہے اور اسی کے لیے ان کی کھانے کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے